بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب آپ خوش ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو سٹوڈنٹس آج جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں وہ ایک فن مشین ہے یعنی کہ بٹن جو ٹیچ بٹن ہوتے ہیں اکثر اب آیات پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں اب آئے ہوتے ہیں یا سکاف ہوتے ہیں یا ہماری شرٹس پہ جینز وغیرہ کی تو بزار سے لگوا کے لاتے ہیں تو وہ ہمیں 50 سے 40 روپیز کے اب اب جو ہے ہمیں وہ لگوا کے دیتے ہیں شاپ والے تو میں نے وہ اپن مشین دیکھی تھی آن لائن تو میں نے اس کو آرڈر کیا آج وہ الحمدللہ مل گئی ہے اور بڑی زبردست چیز ہے یہ میں نے اپن کی ہے تو یہ آپ سے شیئر کرنے تھی یہ دیکھیں یہ بٹنز ملتے ہیں ہنڈرڈ اس کے ساتھ سو بٹنز آپ کو ساتھ ملیں گے ٹھیک ہے اور یہ مشین ہے یہ بٹنز ہیں اور یہ مشین یہ دیکھیں کتنی خوبصورت اور ایزی سی چیز ہے آپ آرام سے ایزی لی اس کو پریس کر سکتے ہیں ہاتھ کی مدد سے یہ دیکھیں یہ بڑی پیاری چیز ہے یہاں پہ اس جگہ پر یہ بلکل پلاس کی طرح بنی ہوئی ہے تو ایزی لی ہاتھ میں بھی آ جاتی ہے موو کرنا بھی آسان ہے زیادہ زور بھی نہیں لیتی اور بڑی زبردست چیز ہے یہ اس کے یہاں پر دیکھیں ربرز لگے ہیں یہ ربرز ہیں ٹھیک ہے main کام ان کا ہے کہ یہ بٹن کو lock کر کے رکھتے ہیں یہاں پہ ہم بٹن رکھیں گے ایک حصہ یہاں پہ آئے گا ٹچ بٹن کا ایک حصہ یہاں پہ آئے گا اور اسی حصے کے ساتھ ہم لکھیں گے lock ایک lock بھی بناوا ہے میں بٹن کھول کے دکھاتی ہوں پھر ہم اس کو یہاں سے پریس کریں گے تو بٹن جو ہے پریس ہو کے مارے کپڑے پہ لگ جائے گا وہ بھی میں آپ کو لگا کے دکھاتی ہوں پہلے ہم بٹنز کو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے ہوں گے یہ دیکھیں یہ ٹچ بٹن ہے بناوا اور یہ اس کا نیچے کا پارٹ رہے گا جس میں یہ جا کے بند ہوگا ٹھیک ہے اور یہ اس کا نوکو مالا جو ہے ایک lock ہوگا یہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو یہ lock ہے اس کے through جو ہے بٹن نے lock ہونا ہے کپڑے کے ساتھ تو اس کے ساتھ ہی پھر وہ بنے گا ٹھیک ہے تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور بٹن لگانا سیکھتے ہیں میں یہ تھوڑے سے باہر رکھ لیتی ہوں ضرورت کر سکتی ہے اور یہ میں نے یہ کپڑا رکھا ہوا ہے اس کپڑے پہ میں آپ کو یہ بٹن لگا کے بتاؤں گی یہ دیکھیں یہ میں نے ایک شرٹ کا لک دیا ہے نیک کاٹا ہوا ہے آگے سے پولڈنگ کی جیسے آپ گرمیاں آ گئی ہیں کرتیاں وغیرہ بچیوں کی بناتے ہیں اوپن شرٹ بنائیں یا اپنا آبایا کچھ سٹیچ کرتے ہیں تو اس میں آپ بٹن کیسے لگا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے یہ چیز جو ہے ایسے رکھنی ہے یوں اس طریقے سے اور یہ والا پارٹ جو ہے بٹن کا دوسرا والا پارٹ یہ ہم نے رکھنا ہے اس طریقے سے یہاں ٹھیک ہے اب یہ لاغ ہے یہ لاغ ہم نیچے رکھیں گے تاکہ یہ بٹن ہمارا یہ دیکھیں یہ ہم نے لاغ رکھا چل یہ میں نے کپڑا لیا ہے یہ میں نے اوپن شرٹ کا میں نے بتایا کہ لک دیا اس کو ہم یہاں پر ایک بٹن اٹیچ کریں گے تو بٹن کیسے اٹیچ کریں گے یہ دیکھیں اس کی دو جگہ بنی دیئے تو یہ جو بٹن کا نوک والا حصہ ہے جو بند ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے نیچے کرنا ہے اس طریقے سے نیچے رکھیں گے اور یہ بٹن ادھر سے فلیٹ ہو جائے گا اب اس کو تھوڑا سا پریس کریں گے تو یہ اندر لاغ رہے گا اس کے بعد ہم نے یہ لاغ لینا ہے نوکیلا سا لاغ ہوگا یہ لاغ ہم نے لینا ہے اور لاغ دوسری سائیڈ پر رکھ دینا ہے یوں اس کی جو نوکیں ہیں وہ اوپر رکھنی ہے اس طریقے سے یہ بلکل گیریں گے نہیں سلپ نہیں ہوں گے اب جہاں پہ آپ کو بٹن لگانا ہے وہاں پہ آپ اہلے نشان لگا لیں اس کے بعد اب یوں رکھیں اور یہاں سے اچھے سے پریس کر دیں اس کو بس تھوڑی سی جو ہے طاقت آپ کی لگنے والی ہے زیادہ نہیں یہ دیکھیں یہ بڑی مضبوطی سے ہمارا بٹن جو ہے یہ دیکھیں کتنا سفائی سے بزار کی طرح ہمارا بٹن جو ہے لگ گیا ٹھیک ہے اب اس کی جو دوسری سائیڈ ہم لگانے والے ہیں وہ دیکھیں یہاں پہ لگائیں گے بلکل اس کی سیدھ میں ہم نشان لگا کے ہمارا بٹن یہاں آئے گا تو ہم ویسے ہی اس کو رکھیں گے یہاں پر ہمارا یہ رہے گا بٹن اور اس جگہ پر ہم اپنا لوک رکھیں گے اوپر والی سائیڈ پہ اس طریقے سے یہ دیکھیں میں یہ آپ کو دکھا دوں جو نوکے ہوں گی نا وہ آپ نے نوکیلا حصہ اوپر کرنا ہے اور جو پلین حصہ ہے وہ نیچے کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہ میں نے رکھ دیا ادھر بھی رکھ دیں گے یوں ہی یہ آسانی سے فکس ہو جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہمیں یہ دیکھیں اب یہاں پہ ہم نے اس طریقے سے بس زور سے اپنے پریس کرنا ہے اور ایک سے دو پریس میں آپ کا بٹن لگ جائے گا آسانی کے ساتھ ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب جو ہے ہم بٹن آزام سے اس کا بند کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے اس طریقے سے بٹن کو بند کر دیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں دونوں طرف سے بٹن جو ہے اچھے طریقے سے لگ جائے گا پریس ہو جائے گا آپ کی شرٹ پہ ٹھیک ہے تو یہ مشین بہت زبردست ہے آپ بھی منگوائیں بہت زیادہ چیپ پرائز میں ہے آپ نے جب یوز نہیں کرنی تو یہ چیز ہے اس کا کٹ بناوا ہے اور یہ اس کا جو ہے لوک بناوا ہے آپ ادھر سے لائیں اور اس کو یوں لوک کر دیں اس طریقے سے تو یہ پھر بچے اس کو موو نہیں کریں گے ٹھیک ہے بہت زبردست چیز ہے منگوائیں اور اس کو یوز کریں اپنے کام کو آسان بنائیں بٹن لگا کے دیتے ہیں ہر علاقے میں اپنے ریٹ ہوتے ہیں تو مجھے یہ بڑی زبردست چیز لگی تو میں نے منگوائی ہے تو آگے آگے ہم انشاءاللہ کچھ ویڈیوز میں اس کو یوز بھی کریں گے یوز کرنا تو میں نے ابھی بھی بتایا آپ کو لیکن تھوڑا ڈیٹیلنگ سے یوز کرنا متا دوں گی تو ویڈیو کو لائک شیئر کریں کمیٹس کریں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں ٹیک کیئر اللہ حافظ